ساری ساری راہ پہ سنیاں نہیں قابل چھے میرے جذبات آئیو ویڈی کو طرف چلتے ہیں اچھا وہ راز یہ تھا کہ انیس سو پچانوے میں ادھاکارہ سیما نے سید نور سے چھپ کر شادی کر لی تھی اور یہ شادی کو دونوں نے چھپایا رکھا اور اس وقت فلم بن رہی تھی چوڑیاں چوڑیاں فلم جب بن رہی تھی تو شادی ان کی ہوگی لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلا دس سال تک لوگوں نہ جان سکے کہ سیما اور نور صاحب کی شادی ہوگی اور اس دوران نور صاحب کی پہلی بیگم بھی تھی ان کو بھی پتہ نہ چل سکا اس راز کو اتنا چھپایا گیا کہ ساتھی ادھاکاروں کو پتہ نہ چلا اور جب انہوں نے اپنی شادی کا اعلان کیا تو اس وقت دس پندرہ سال ہو گئے تھے سلطان رہی جب قتل ہوا اس کے بعد ادھاکارہ سیما ادھاکارہ انجمن کیونکہ فلموں سے فارغ ہو گئی تھی کہ ان کا اکثر ان کی جوڑی ان کے ساتھ پسند کی جاتی اور وہ قتل ہو گیا بس اس دوران یہ بھی کام سے فارغ ہو گئی تھی وفات کے بعد انجمن اور سیما کیونکہ یہ کام سے فارغ ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جوڑی پسند کی جاتی سلطان رہی کے ساتھ وہ فوت ہو گیا اب ان کو بھی کام نہیں لیکن اسی دوران سید نور نے فلم شروع کی تھی جو چوڑیاں تھی چوڑیاں کو دران پہلے بھی اس کے حسن کے دیوانے سے سید نور صاحب لیکن یہ خوصورت ادا کر رہا تھی اس وقت اس پر عروج تھا اس وقت انہوں نے شادی کر لی تھی اور اصل میں سید نور صاحب ان کو اپنے فلم میں واپس لا رہے تھے اردو میں بھی اور پنجاب میں اور یہ فلم تو بہت کام جاب ہو جس کے گیت آپ نے سنے پوری دنیا نے سنے وہ بھی ہٹ تھے اور یہ ایسی فلم تھی جو کم از کم پانچ سال سے لے کر دس سال تک لوگ انہیں سینما سے اترنے نہیں دی اور آج تک لوگ اس کے گانے اور اس کو جات کرتے ہیں اور خوبصورت مووی پاکستان کی تھی اس در ان کے شادی ہو گئے یہ ان کا راز تھا آج کی ویڈیو آپ کو کیس لے گئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکیں